بسم اللہ الرواحمن الرواحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو لوگ اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں ابھی وظیفہ پورا ہی نہیں ہوتا کہ کام پہلے پورا ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں کامیابی پہلے ہی مل جاتی ہے کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہی اپنے بندوں کو ہر نعمت سے نوازتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو جس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو اپنے کسی بھی مقصد کے لئے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ کا کام پہلے ہی پورا ہو جائے گا اور اپنے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی دوستو جب بھی انسان کو کوئی معاملہ درپیش ہو یا کوئی ایسی صورتحال پیش آگئی ہو جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو تو کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی کوئی بوری صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا ہی نہ ہو اور اچانک اس مشکل سے واسطہ پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کامیابی مل جائے گی اچھی جگہ پر شادی ہوگی انشاءاللہ جہاں چاہیں گے وہاں شادی ہوگی آپ وے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا کوئی نکری نہیں مل رہی ہاتھوں میں پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں صرف تین دین کا یہ وظیفہ ہوگا اور انشاءاللہ تین دین کے اندر اندر یا اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی میر جائے گی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑنا لازمی ہے آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کہ گور فرمالیں تین دین کا یہ وظیفہ ہے اور ان تین دین میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے یا شکورو یا شکورو اے قدردان اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے اس کو آپ لوگوں نے تین دین اس کا ورد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تین دین پورے نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے مقصد میں اپنے کام میں کامیابی میر جائے گی یہ وظیفہ بہت ہی لوگ کرتے ہیں اور بہت ہی جلد کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی میں عموماً انسان کو ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے کبھی انسان خوشی مسررت کے خوشتوار لمحات سے دوچار ہو جاتا ہے اور کبھی اس پر رنج و گم بے چینی اور مایوسی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا پیارا اسلام ان حالات میں مسلمانوں کو میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے سبر کی تعلیم دیتا ہے تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سبر کریں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو ہر تکلیف سے نجات مل جائے گی بیماریاں ہو دل میں خوک پیٹا ہو وسوسے آتے ہو بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہو جس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو یہ وظیفہ اس کو حل کر دے گا تو میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں انشاءاللہ اسی طرح کے ہمارے وظائف آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ